اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھک تھاک ہیں خیر خیریت سے ہیں سب سے پہلے تو ایکسٹریملی ایکسٹریملی سوری کہ میں اپنے ولوگز کو زیادہ لے کے نہیں آسکا آپ کی خدمت میں اس کا یوں میجر کاؤز ہے وہ سب سے بڑا کاؤز یہ تھا کہ لوگ ڈاؤن میں تو پلنٹی آف ٹائم تھا ورک فرام ہوم تھا تو جیسے ہی ادارے کھلے ہیں اور زندری واپس اپنے بھاگم بھاگ میں آئی ہے تو کام کا لوڈ اس قدر زیادہ تھا کہ پچھلے سال کو بھی لے کے چلنا تھا ٹوئیٹی ٹوئنٹی میں اور اس وجہ سے ولوگز بہت کم آسکے کیونکہ سٹریس بہت زیادہ تھا کام کا اچھا کام کا سٹریس اس لیے تھا کہ میں اپنے بہت سارے ولوگز میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ایک منٹائی ریشنل میں منجیریل پوسٹ پہ جوب کر رہا ہوں تو یہ میری ایک ہوبی ہے کہ میں جس طرح پر بھی جاتا ہوں ٹرابلنگ سے میری جوب منسلک ہے تو جو چیز اچھی لگتی ہے میں اس کا ولوگ بنا لیتا ہوں جو مجھے پرابلم آتی ہے تو میں وہ شیرنگ پرپس کے لیے اس کی ویڈیو بنا کر ڈال دیتا ہوں تو خیر یہ ہو گیا آج کی ویڈیو بنانے کا پرپس سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ اس لیے تھا کہ میں نے آج اپنا چینل کھولا تو مجھے پتا چلا کہ بہت سارے بھائیوں نے کمنٹس کی ہوئے ہیں ٹکا کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں تو ان سب کمنٹس کو میں کوشش کروں گا کہ میں یہاں پر انڈائٹنگ میں بھی جواب دوں بٹ میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناوں اور ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ کی نالنگ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ لوگ میرے سے چیزوں کو گراب کر سکو اچھا جی ہم کمنٹس کی طرف چلتے ہیں اور آج کا جو کسٹن آنسر کا جو سیشن ہے وہ بیسیکلی کیا پیکانٹوں کے اوپر ہے تو اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے شارک علی صاحب تینکیو سو مچ کہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا پسند کیا اور اس پر کمنٹ کیا شارک بھائی نے کمنٹ کیا ہے بھائی جن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ایک ویڈیو اس والی ویڈیو میں تو میں اس کو کور نہیں کر پاؤں گا بٹانے والی ویڈیو میں میں آپ کے لئے ضرور اس کو بناؤں گا میں ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں تین دفعہ کیا کا اوریجنل انفوٹینمنٹ سسٹم چینج کروا چکا ہوں ویڈورڈ پینگ ایسنگل پینی ٹو کمپنی ٹھیک ہے تو باقی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں کیوں چینج کروایا وجہ کیا بنی اور انہوں نے چینج کیوں کر کے دیا ہر دفعہ یہ میں آنے والی ویڈیو میں اس ٹاپک کو کور کروں گا سیکنڈ کمنٹ ہے جی خورم صاحب کا خورم صاحب اگین سر آپ نے لکھا جی means tank to tank method 379 km in 25.43 litres it comes out 14.90 km per litre it's really low on motorway even 13 cc car does better than this on motorway Kultus could have given 20 to 21 km per litre for this journey no comparison of Kia Pekanto fuel average with Kultus Bajan یہ تو میں بات پہلے دن سے کہتا ہوں کہ Kultus کا اور Pekanto کا fuel average کے وعیس کوئی comparison نہیں ہے Kultus وہ بندہ لے جس بندے کو reaser اچھی چاہیے جس بندے کو گاڑی کی fuel average اچھی چاہیے جس بندے کو سستی maintenance چاہیے Pekanto ہر اس بندے کے لیے جو اپنی life میں تھوڑی سی comfortability کی خواہش رکھتا ہے تھوڑی سی quality کی اچھی اس کی خواہش رکھتا ہے اور ایک peace of mind آپ کو innocence ملتا ہے کہ جتنی اچھا material اس میں use کیا گیا ہے آپ یقین کریں کہ Kultus اور versus اگر آپ پکانٹو میں جاتے ہیں تو پکانٹو آپ کو جو quality material آپ اس میں دیکھتے ہو وہ Kultus کبھی بھی نہیں دے سکتا I am extremely sorry کہ اگر کسی کو یہ بات سن کے اچھی نہ لگے اور خاص کر کہ سپیشلی سزوکی کو اگر اچھی نہ لگے بات میں کنزیومر اور میرا رائٹ ہے کہ میں اپنے جو جو میں نے experience کیا ہے دونوں برینڈز میں وہ میں اپنے ویورز تک لے کیا ہوں اس کے بعد جبران صاحب نے ریپلائے کیا ہے جی جبران صاحب لکھتے ہیں جی جی you ever driven on motor way you only get such high numbers when you drive at around 100 km or slower the average 15 is very good considering he drove on 120 km and also did some idling and city travel جی بالکل بائی جل میں نے جب میں گیا تھا اپنے family trip کے اوپر کلر کا ہار تو ہم لوگوں نے گاڑی کے اندر کھانا کھایا تھا اور اسی بھی چل رہا تھا اس ٹائم پہ اور اگر نہیں بھی چل رہا تھا اسی تو خیر گاڑی کے اندر بیٹھ کے جب آپ کرتے ہو سارا کچھ کر رہے ہوتے ہو تو وہ چیزیں آپ کی کنزیوم تو کئی کئی ہو رہی ہوتی ہے جہاں تک گئی بات ایوریج کی تو بیجن میرے پاس اس سے پہلے ویگن آر سی سبوکی کی میں اپلائیڈ فور رول ہی ہوئی تھی ویگن آر سے جب میں شفٹ ہوں پکانٹو کے اوپر تو فیول کے علاوہ میرا پیس آف مائنڈ اور فیول بھی برا نہیں ہے کہ آپ نے مطلب آپ کیا ایک ہزار سی سی کی جو گاڑی ہے اس میں سے آپ نے اور کیا نکال رہی تو اس کے بعد ڈاکٹر جازب ہیں انہوں نے بیسٹ اپلائیڈ دیس ہے تینک یو سو مچ سر اگر آپ پسند آیا اور اس کے بعد فیول ایوریج کیا ہے سر معاف کیجئے کہ اگر دھیلون میں نے صحیح طریقے سے پرنومس نہ کیا ہو تو معذرت ہے باقی سر جو فیول ایوریج ہے آئی ایم مچ سیٹسوائیڈ فرم کیا پکانٹو تو مجھے تو کوئی اس میں کسی قسم کی کمپلینڈ نہیں ہے اور امار خان نے لکھا کہ ایوریج کتنی دی نبیل بھائی سر ایوریج جو مجھے اس نے بڑی اچھی کیا میں ٹینک یہاں سے فل کروا گیا تھا کلر کا ہار اور ہم لوگ نے بڑی بے دردی کے ساتھ گاڑی کو استعمال کیا تھا تو واپس یہاں پہ آکے فیسٹ آباد ہی آکے ٹینک کو ری حسیب چودری صاحب لکھتے ہیں بھائی پکانٹو کی لائٹ کی رات کی ویزیبیلیٹی کیسی ہے سر یہ آپ نے میرے دل کا درد اس کو آپ نے تازہ کرتی ہے حسیب صاحب رات کے ٹائم پہ گاڑی اتنی گریز کی لائٹ ہے کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے یا معذرت یہ بیچ میرا بچہ یہ پہ بیٹھا ہو ہے موبائل پہ لگا ہو ہے اور اپنی ماں کا سر کھا رہا رہا میں آپ لوگوں کا سر کھا رہا ہوں تو رات کے ٹائم پہ بیجن اس کی لائٹ بڑی پیثیٹک ہیں اس کا حل مجھے کسی نے بتایا تھا بلکہ بتایا گیا تھا میں پاک ویل کو سبسکرائب کیا گیا تو اس میں پاک ویل کا ریویو بتا رہے تھے کہ آپ ایچ ای ڈی انسٹال کر دیں تو مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے اب تک میں گاڑی کو چھڑا نہیں ہے کیونکہ آپ کچھ بھی کرواتے ہو اس میں کہتے جی اس چیز کی ورنٹی ورنٹی کو ورنٹی کرنا چاہا اچھا اس کے بعد آگے آیان صاحب نے کیا ہو ہے کہ اب تک پانچ ماہ کی ایوریج بتائی ہے اور ایوریج کے مطلعے کی ایوریج کے مطلعے کی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بنا دوں گا تو اس کے علاوہ آگے ہے ادنان امان اللہ کینڈلی اس کی فیول ایوریج بتا دیں سر میں بتا چکا ہوں دوبارہ پھر بتا دوں گا پھر صداقت مشتاق صاحب میں شیئر یور فیول ایوریج پلیز سر میں اس پہ ایک ڈیٹیل بلوگ بناؤں گا اور میں آپ لوگ اسے صرف ایوریج کے اوپر بات کر لوں میں کچھ تردیشنل طریقوں سے ہٹ کے جو کمپنی کے پاس ایک نیو میتھڈ آیا تھا اس کے مطابق میں نے کام کروایا ہے تو ہو سکتا ہے بہت سارے بھائیوں نے لوکل ملتب جو اچھے شو روم ہیں وہاں سے کروایا ہو تو اس لئے ان کے لئے نیا نہ ہو بات میرے کیونکہ میں کمپنی شو روم سے ہی گاڑی کو مینٹین کروانا پسند کرتا ہوں تو میرے لئے یہ نئی چیز تھی تو میں اس کے ایک ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا تو آپ لوگ پرسوں یا ترسوں کو دیکھنے کو مل جائے گی سار اپنا بہت خیال کیا گا اور میں اب اس ویڈیو کو لمبا نہیں کھینچوں گا اور کوشش کروں گا کہ میری ویڈیو آتی رہے اور آپ لوگ پلیز میرے اپنا پیار ایسے ہی دیتے رہیں بکوز ایس میرے ہوبی پشنگ میرے چینلل تو ایس لیمیٹ تو میں جس چینل اس لیے بنایا ہوگا ہے بس آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہے چھوٹا سا نام میرا بن جائے گا یہ بندہ یوٹیوب کے اوپر ایک ولوگر ہے تو تینک یو سو مچ آپ لوگوں سے بات کر کے بہت اچھا لگا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیار چیہ کرتے ہیں